سبسکرائب تو مفتی تاریخ آن لائن اور پریس بیل آئیکن فور مور ویڈیوز بتا دیں حال ہی میں میرے والدین کا انتقال ہوا ہے میں ان کی روحوں کو ایسال سواب کرنا چاہتی ہوں مگر مجھے طریقہ نہیں آتا کہ کس طریقے سے ان کی ارواح کو بخشا جائے پلیس رہنمائی کر دیں مطلب یہ ہے کہ دونوں سوال جو ہیں ایسال سواب سے ریلیٹڈ ہیں ایک تو یہ کہ ایسال سواب کرنے کا کوئی آسان طریقہ کیا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا نفل عبادت کا سواب اپنے والدین کو ایسال کر سکتے ہیں یا نہیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ سمجھئے کہ ایسال سواب کرنے کا طریقہ کیا ہے ایسال کہتے ہیں پہنچانے کو اور سواب کا مطلب ہے عجر یعنی کہ جو بھی آپ نے نیک عمل کیا ہے اس کا سواب آپ کو ملا ہے اب وہی سواب آپ اپنے مرہومین کو ایسال کرنا چاہتے ہیں پہنچانا چاہتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے اس کا سواب آپ کو ملا ہے یا اسی طرح آپ نے دروشری پڑھا تو اس کا سواب بھی آپ کو مل گیا کلمہ شریف کا ورد کیا ذکر اذکار کیے یا پھر کسی یتیم کو کھانا کھلایا کسی غریب کو کپڑے لے کر دے دیئے یا کسی کے لیے راستہ بنوا دیا پانی کے ٹینکیں لگوا دی یا کسی مسکین کا علاج کروا دیا یعنی کہ کوئی بھی نیک عمل کیا ہے تو اس کا سواب آپ کو مل جائے گا اور پھر اب وہی سواب آپ نیت کر لیں کہ یا الہ العالمین یہ جو کچھ میں نے کلام پڑھا دروشریف کلمہ شریف ذکر اذکار کیے غربہ و مساکین کی مدد کی ہے بیماروں کا علاج کروایا ہے یا اللہ یہ سارا تیری رضا کیلئے کروایا ہے اور اس کا سواب میں اپنے مرحوم والدین کو ایسال کرتا ہوں اور اس کا سواب میں اپنے مرحوم والدین کو ایسال کرتا ہوں یا ایسال کرتی ہوں تو پھر اس سواب کا بدلہ اللہ کریم انہیں اپنے فضل و کرم کے طفیل ضرور عطا فرما دے گا اسی طرح اگر کوئی چیز صدقہ کرتے ہیں تو اس وقت بھی یہ نیت کر لیں کہ اس صدقہ کا سواب میں اپنے مرحوم والدین عزیز و اقارب اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو بخشتا ہوں یا بخشتی ہوں یعنی کہ آپ کے لئے ان نیکیوں کا سواب ایسال کرنے کی خاطر نیت کر لینا ہی کافی ہے یہی ایسال سواب ہے ایسال سواب کرنے کے لئے کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے بلکہ یہی ہے کہ جو بھی آپ نیک عمل کرتے ہیں تو اس کا سواب آپ کو مل جاتا ہے اور پھر اس وقت آپ یہی نیت کر لیں کہ اس کا سواب اے اللہ میرے مرہومین والدین کو بھی پہنچا دے تو اس وقت آپ یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اس کا سواب میرے مرہوم والدین کو بھی پہنچا دے تو اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے آپ کے والدین کو اس کا سواب ضرور عطا فرما دے گا اور پھر آپ کے سواب میں بھی بلکل بھی کوئی کمی نہیں آئے گی اللہ کریم آپ کو بھی وہی سواب عطا فرمائے گا اور جب آپ اللہ کی حضور دعا کریں گے تو آپ کے مرہومین کو بھی اپنے فضل و کرم سے ضرور عطا فرما دے گا اب جو دوسرا سوال تھا کہ نفل نماز کا ثواب اپنے مرہومین کو بخش سکتے ہیں یا نہیں تو یاد رکھئے جو بھی نفلی عبادات ہیں یعنی کہ نفل نماز ہو گئی نفلی روزہ ہے یا پھر نفلی حاج و عمرہ ہے تو ان ساری عبادتوں کا ثواب بھی آپ اپنے مرہومین کو اس سال کر سکتے ہیں ان کو بخش سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ بلکل جائز ہے اور اس ثواب کا بدلہ انہیں اللہ کریم عطا بھی کرتا ہے یاد رکھئے یہ ثواب جتنا آپ کو ملے گا اتنا ہی آپ کی ان مرہومین کو بھی اللہ کریم عطا فرمائے گا یعنی کہ اگر آپ اپنی عبادت کا ثواب اپنے مرہومین کو عصال کرتے ہیں تو پھر یہ نہیں ہے کہ وہ ثواب آپ کو نہیں ملے گا یا پھر آپ کے ثواب میں کوئی کمی واقع ہوگی بلکہ آپ کو بھی وہ ثواب پورا ملے گا اور آپ کے مرہومین عزیز وعقار والدین کو بھی اللہ کریم اس کا بدلہ عطا فرمائے گا تو اس لیے جب بھی کوئی نیک عمل کریں تو اس کا ثواب اپنے مرہومین کو بھی ضرور عصال کریں تاکہ آپ بھی اس ثواب سے مستفید ہوں اور آپ کے مرہومین کو بھی اللہ کریم اپنی رحمتوں سے وافر حصہ عطا فرمائے تو یہ دو سوال تھے جو عصال سواب کے ریلیٹڈ تھے ایک یہ تھا کہ عصال سواب کا طریقہ کیا ہے دوسرا یہ کہ کیا نوافل کا ثواب عصال کر سکتے ہیں تو ان دونوں سوالوں کے جوابات آپ کے کوشت گزار کیے ہیں امید ہے سمجھ آگئی ہوگی اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے آمین